بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت ڈیٹیل سے آپ پڑ چکے کہ پہلے سب سے پہلے ایسے شریعت کے حکمات ہیں کہ جس سے آپ کی پرسنیلٹی ڈیویلپ پرٹو جیسے عدالت کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اسپیشلی بدکاری کے معاملے میں اور بدکاری سے متعلق جو الزام دیں تو ان پہ عدالت کیا کریں پھر اہل ایمان کو بتایا گیا کہ پروپے گنڈا سے کیسے بچنا اس کے بعد پھر دوسروں کے گھروں میں داخل ہونا اور مرد و خواتین میں اگر ملیں تو ان کا طریقہ کار کے آؤ اس کے اندر کچھ ایسے اصول بتا دیئے گئے کہ ان چیزوں سے بچنا کہ ہم نے شفا اور حیاء اور بالکل اس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے سے ملنا ہے کہ جس میں آپ کے ازدواجی تعلق ہمیشہ اچھے رہے کوئی پرابلم نہ پھر اللہ تعالیٰ نے غلامی کا خاتمہ کرنے کا ایک بقیدہ اعلان کیا کہ جو غلام بھی آزادی حاصل کرنا چاہے اس کو آزاد کر دیں اس کے بعد شریعت کے کچھ احکامات کی وجوہات اور ریزنس بتائی گئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے قدرت اور اللہ تعالیٰ کے جو سائنسی سائنٹیفک لائے اس پر تفصیل بتائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کنٹرول کر رہا ہے پوری کائنات کو جس سے یہ پتا ہے کہ شریعت اللہ تعالیٰ کی اور ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے پڑا منافقین کی اصلاح کہ منافقین کے جو 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 پروپیگنڈا اور جو غلط حرکتیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فائنل وارننگ دی اور اب اہل ایمان پر اسی دنیا میں جدا کا اعلان بھی ابھی ہم پڑھنے لگیں اس کے بعد شریعت سے کچھ اور question answers ہیں تو وہ discussion ہے جس میں ہم discuss کریں گے اور یہ صورت مکمل ہو جائے گی پچھلے میں آپ نے یہ سارا آپ نے study کر لی کہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کیا کیا evidence دی ہے جس سے یہ confirm ہوتا ہے کہ واقعی اس کائنات کو اللہ رب العالمین ہی چلا رہا منافقین کے questions اور ان کی جو صورت آلہ ہے وہ بتا دی اب پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ اہل ایمان کی طرف یہ ایک اعلان کی ہے اس کے ہم study کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کے شفقت ہمیشہ کے لئے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ دَلِكَ فَأُلَا يَكَ حُمْ اب یہ صحابہ اکرام عددی رنم کے بارے میں ایک بقاعدہ اعلان کہ آپ پہ سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا اور ان کے لیے ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمائے اور ان کے اس خوف کی حالت کے بعد اسے ضرور امن سے بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے کسی چیز کا میرا شریک نہ ٹھرائیں گے اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں تو وہی نافرمان ہے یعنی یہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک یہ اس کو بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ایک سنت کو دیکھ سکتے کہ جب بھی انہوں نے اپنے رسول کے ذریعے میسج پہنچایا تو پھر اس کا ریزلٹ بھی اسی دنیا میں کر دیا یعنی کیا کیا کہ جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرنے لگے تو ان کو اسی دنیا میں ایک اقتدار ان کو مل گیا یہ سپر پاور بن گیا اور جنہوں نے برائیاں کی تو ان کو اسی دنیا میں صدا بھی دی گئے اور جو منکر تھے تو ان کو اسی دنیا میں صدا بھی دی گئی اس کے لئے پورا قرآن پاک کا موضوع یہی چلتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ شروع ہوتا ہے سلسلہ اس کے بعد بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام جیسے صالح علیہ السلام پھر اس کے ساس اس کے بعد بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام اور پھر ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ معاملہ آیا کہ آپ پر جو ایمان لائے تو فرمایا کہ ان کے لئے اس سرزمین میں آپ کو پورا اقتدار عطا فرماما اچھا بھی یہ ابھی ہوا نہیں تھا کہ جس وقت یہ یہ صورت نازل ہوئی تھی تو تب یہ فور ففت ہجری یہ وہ زمانہ تھا اور اس کے بعد پھر صرف تین چار سال کے اندر یہ پورے عرب پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری حکومت دے بھی دی اب کون تھے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مین حکمران تھے اور آپ نے پھر اپنے ہی صحابہ اکرام کو مختلف علاقوں کے گورنر بنا کے بھیجا کہ جن میں یہ صلاحیتیں تھیں تو انہوں نے یہ پورا کام کیا تو یہ ہو گیا واقع ہے ہمارے حاصل میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ غلط پہمی سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لئے فرمایا کہ جی آپ کے لئے اقتدار عطا فرمائے گا اور ہم اس کے لئے بڑی کوشش کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے تھے انہی کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے تیہ فرمایا کہ آپ کو دنیا میں جزا کا اعلان کیونکہ انہوں نے نیکیاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ایمان لائے نیک عمل کیے ان کو اسی دنیا کا حکومت دے دی اور پھر اس کے بعد ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں یہ پورا علاقہ پھر جو دنیا کی دو بڑی سپر پاورز ہیں ایران اور روم یہ دونوں سپر پاورز کی حیثیت اس سامنے میں تھی جیسے آج کل امریکہ ہے اور چائنہ ہے جیسے تو بالکل اس لیول کی یہ حکومتیں تھیں ان سب کو سرنڈر کر دیا اور وہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے حکومت پر افغانستان سے لے کے اور اس کے بعد پھر ایجپٹ اور ایجپٹ سے لے کے بڑھتی پھر مراکش تک پہنچ گئی پھر اگلی نسل میں یہ پھر اس کے بعد تو اگلا معاملہ وہ ہو گیا تھا کہ پورا جو یہ پاکستان کا ایریا ہے جس کو سندھ کہتے تھے اس زمانے میں سندھ میں یہ پنجابی سندھ کا حصہ ہی تھا تو یہ پورا حصہ دے دیا گیا اسی طرح سپین بھی ان کے پاس آ گیا تو یہ ہو چکا ہے اس واقعہ تب ہم نئے کی ایکسپیکٹیشن نہ کریں بلکہ یہ سمجھ لیں کہ اگر نیک عمل کریں گے اچھا عمل کریں گے تو اس کیلئے ہمارا آخذت میں عجر ملنا ہے اس دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ کا اور کچھ قانون ہے جس کے مطابق جو قوم بھی اپنی زیادہ محنت کرتے ہیں زیادہ علم حاصل کرتے ہیں اور اپنے ایتھکس کو اچھے کیے رکھتے ہیں تو وہ سپر پاور بن جاتے ہیں اور جو کم ہوتے ہیں تو پھر نیچے رہتے ہیں پھر اس کے بعد جو بلکل اروج پہ جو پہنچتی ہے کوئی قوم بھی اس نے بھی جب ایتھکس خراب ہوتے اور ان کی ایکانومی خراب ہونے لگے تو پھر ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں علم کا شوق کم ہوتا ہے اور پھر ہوتے ہوتے وہ سپر پاور جو ہوتی تھی وہ گر کے نیچے آگی آپ کا سامنے یہ معاملہ ہوا ہے جیسے آپ اسپیشلی دیکھ سکتے ہیں کہ سوویت یونین یہ رشیہ کتنا بڑا ملک تھا اس کے کئی ممالک پہ حصہ تھا اور وہ یہ سب کرتے تھے لیکن پھر جب انہوں نے ایسی عرکتیں کی ان کی ایکانومی تباہ ہو گئی انہوں نے خود کئی کئی ممالک خود چھوڑ دی اور چھوڑ گیا تو یہ ہوتا ہے عام لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ خاص معاملہ تھا کہ بھی ان کو کہ اللہ کے رسول موجود تھے یہ ایمان اللہ نیک عمل کے ان کو اسی دنیا میں جدہ میں اب ان کی رسپونسیبیلٹیز بھی بتا دی گئی آپ اپنے شبہات سے نجات چاہتے ہیں تو نماز کے اتمام رکھیں زکاة ادا کریں اور رسول کے فرما بردار بن کر رہیں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے تو یہ صحابہ کرم کو بتا دی گیا یہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کر دیا تھا اس کی ایکزمپل ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالی نے پورا فلسطین کا ایریا ان کے لئے خاص کر دیا تھا اب وہ اس میں ایک سپر پاور اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے تھے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی ہوا کہ وہ بھی سپر پاور بن گئے تھے پھر جب یہی دونوں امتیں برائیوں میں آئیں تو پھر اس کے بعد اور پھر اپنے علم کو چھوڑ دیا تو بس پھر اس کے بعد وہ بھی مغلوبیت میں رہیں دونوں کا یہی آر اس سے پہلے کے رسولوں میں بھی یہی رہا حضرت نوح علیہ السلام کی جو امت تھی جو ایمان لائے تھے تو ان کو بہت بڑا ایریا یہ ان کو دے گیا تھا جائیے جناب آپ یہاں پہ حکومت چلائیں اتنا تھا رسپانسیبلیٹی یہ لیکن نماز کہے تمام کریں زقاعت دیں اور اللہ کے رسول کے فرنا بردار دیں بس پھر مزید فرمایا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا مَعْجَزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَعْوَاهُمُ الْنَارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ان منکروں کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اس سرزمین میں یہ خدا کو آجز کر دیں گا ہرگز نہیں یہ خدا آجز ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ آگے بھی دوزخ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ یہ منکرین کا بتا دیا گیا اور پھر آپ یہ دیکھ سکتے کہ اس ان اسی صورت کے صرف تین چار سال کے بعد یہ ہوا کہ پورے مکہ مکرمہ جنہوں نے صحابہ کرام پہ بہت ظلم کیا تھا وہ ایک دم سلنڈر کر گئے کوئی جنگ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کے اور چلے اور مکہ مکرمہ پہنچے تو بغیر کسی جنگ کے پورا سرنڈر ہو گیا اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو اور قبائل کی طرف ویجہ سب سرنڈر کرتے چلے گئے اس کے بعد آپ ہی کے صحابہ کرام نے روم اور ایران کی سوپر پاورس میں پہنچے معمولی سی جنگیں ہی ہیں اور اس کے بعد یہ پورا سرنڈر ہو گئے تو یہ ایک پروف ہے کہ یہ واقعی اللہ کے سچے رسول تھے ورنہ آج کے دور میں ہم لوگ جتنا مرضی کر لیں تب بھی ایک دم کبھی نہیں ہوا کہ ہم لوگ سپر پاور بنیں یہ نہیں ہوا اور یہ ایسے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے رسول ہوتے تو تب یہ معاملہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اس سے پہلے آپ منافقین کی اصلاح کے اللہ تعالیٰ رنگ جو ارشادات بتا دیا تھے وہ ہیں ان کا ریزلٹ بھی بتایا تو پھر جب سچ مچ ریزلٹ آیا تو پھر منافقین کو بھی شعور آیا اور وہ بھی سچ مچ ایمان پہ بھی آ گئے جو بہت کٹر تھے ہنڈر پرسنٹ منافق تھے وہ تو پھر مر بھی گئے اور جو زندہ تھے وہ ایمان لے اس کے بعد اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے ذہن میں کچھ کوئیسٹنز تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جواب ان آیت فرمایا یا آجوہ الذین عمنوا ليستأذنكم الذین ملقت ایمانكم والذین لن يبلغوا الحلوم منكم فلاس مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعونا ثیابكم من الظهیرات ومن بعد صلاة العشاء سلاس عورات عورات لکم لیس علیکم ولا علیکم جناح بعدهم تضعفون علیکم بعدکم على بعد قذالک یبین اللہ لکم لکم الآیات واللہ علیم حکیم ایمان آپ کے قلب و نظر کی پاکیزگی کے لئے جو ہدایت ہم نے دیئے آپ ان کے مزید وضاحت چاہتے ہیں تو سنیئے کہ آپ کے غلام لانڈنیا اور آپ نے سے جو بلوغ کو نہیں پہنچے تین وقتوں میں آپ سے اجازت لے کر آپ کے پاس آیا کریں نماز فجر سے پہلے جب دوپہر کو آپ کپڑے نماز فجر سے پہلے جب دوپہر کو آپ کپڑے اتارتے ہیں اور نماز عشاء کے بعد بھی یہ تین وقت آپ کے لئے پردے کے وقت ہیں ان کے علاوہ وہ بلا اجازت آ جائیں تو نہ آپ پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر اس لئے کہ آپ دوسرے کے پاس آنے جانے والے بھی ہیں اللہ آپ کے لئے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم حکیم ہے یعنی اللہ تعالی نے یہ حکم دیا تھا کہ بھی کوئی کسی کے گھر میں نہ آئے پہلے اس کی اجازت لے تب آئے اب یہ سوال آیا کہ جناب یہ ان کے اس زمانے میں غلام لانڈیاں وہ آتی تھیں بچے وہ اندر آ جاتے تھے گھر میں اور کوئی دروازے نہیں ہوتے تھے تو پھر اللہ تعالی نے ایک ایکسپشن بتا دی انہیں ٹھیک ہے نماز سے پہلے جب آپ سورے اٹھتے ہیں پھر عشاء کے بعد بھی جب اٹھتے ہیں اس وقت بھی تو اس سے یہ ایک قیاس یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ لوگ جس ٹائم میں بھی ہوں تو اس میں ظاہر ہے کہ ہر لوگ گربی میں کپڑے بھی اتار دیتے تھے اور اس میں اتا تھا تو اگر کوئی آ جائیں تو پھر ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے ان پہ حرج نہیں ہے تو یہ اس میں بتا دیا گیا ہے اور بلوگ یعنی بلوگ کا مطلب کہ ابھی جوانی سے پہلے کے بچے وہ آ جائیں تو ان پہ بھی ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو آج کل کے زمانے میں آپ اپنے ٹائم کے لحاظ سے خود ایڈجسٹ کر لیں اس طرح دوپہر میں بھی عرب جو ہے وہ ان کا ایک سٹائل تھا کہ زہر کے بعد بیٹھ کے اثر تک وہ سوہ لیتے تھے تو یہ بتا دیا گیا انہیں کہ بھی ٹھیک ہے آپ کے لیے کہ اگر یہ بچے جا غلام لانڈیاں یہ بیچ میں آ جائیں تو کوئی عرج نہیں ہے اس میں آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ ایک لوجیکل بات اور آج کل کو آپ اپنے ٹائم کے لحاظ سے سوچ لیجئے کہ آپ کا کیا ٹائم ہوتا ہے کیسے آپ سوتے ہیں اٹھتے ہیں کب آپ بلکل میاں بی بی کا افس مطالق ہوتا ہے تو یہ سب ٹائم میں کوئی نہ آ جائے بیچ میں تو یہ ایک ہو لیکن آج کل تو اب ہمارے ہر کمرے کا حلق دروازہ ہوتا ہے اسے لاک بھی آپ کر لیتے ہیں اب یہ ایشو بھی ریزولف ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے لئے پھر مزید اسی پہ یہ ارشاد ہوا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ فَلْيَسْتَعْزِنُونَ كَمَسْتَعْزَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ قَزَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ آپ میں جو بچے ہیں وہ جب بلوک کو پہنچ جائیں تو اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہیں اللہ آپ کے لئے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علم اور حکمت والا ہے علی محکیم کا مطلب کہ علم اور حکمت سب سے ٹاپ پہ وہ اللہ تعالی کا علم ہے تو یہ بتا دیا گیا کہ جو بچے جب بڑے ہو جائیں تو پھر وہ بھی اجازت سے ہی آئیں ایسے ہی مو اٹھا کے آپ کے بیڈروم میں نہ آئیں اس کے بعد پھر ایک question وہ تھا کہ خواتین پر کیسے کپڑے پہننے چاہیں تو اسی question میں اب یہ سوال آیا کہ جی بوڑی خواتین پر بھی یہ ہی ہوگا تو آپ نے پھر فرمایا وَالْقُوَعِدُ مِنَ النِّسَائِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَدُعْنَا فِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِينَ عَلِيْهِ اور بڑی بوڑی خواتین جو اب نکاح کی امید بھی نہیں رکھتی وہ اگر اپنے دوپٹے گربانوں سے اتار بھی دیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بشرت ہے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نا تاہم وہ بھی احتیاط کریں تو ان کے لئے بہتر ہے اور اللہ سمیو علیؑ کہ یہ سنتا اور دیکھتا بھی اور جانتا بھی یہ سب بھی جانی اب یہ جو بوڑی خواتین تو جیسے خواتین پر یہ حکم دیا گیا کہ وہ اسپیشلی گربان پر ضرور دوپٹا جو ہے وہ رکھا کریں تو اب یہ بوڑی خواتین پر یہ سوال ہے جی ان پر بھی حکم ہے تو پھر بتا دیا کہ نہیں ان میں اگر کوئی نکاح کی کوئی امید بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت بوڑی خاتون ہے تو وہ اگر نہ بھی کریں تو گناہ نہیں ہے لیکن پھر بھی بہتر یہ کہ کر لیں کہ وہ بھی احتیاط کر لیں تو ان کے لئے زیادہ اچھا ہے لیکن اپنی زینت کے نمائش وہ بھی نہ کریں کہ بلکل بڑاپے میں کوئی سیونٹی ایٹی یئرز کی خاتون جو ہے وہ اس طرح پورا میک اپ کر کے اور وہ نہ ہے مطلب وہ یہ نہ کریں اگر کپڑے جو انہوں نے ایک یہ اپنے دوپٹے وغیرہ وہ اگر ہٹ بھی جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے انہوں ایشو پھر اس کے بعد مزید ایک تفصیل احکامات ہے لیس علا الاما حر جن ولا علا الاعرج حر جن ولا علا المريد حر جن ولا علا انفسكم ان تأکلوا من بیوتكم او بیوت آبائكم او بیوت امہاتكم او بیوت اخوانكم او بیوت اخواتكم اخواتكم و بیوت اعمامكم او بیوت عماتكم او بیوت اخوالكم او بیوت خالاتكم او ما ملکتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تأکلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسكم تحییتم من عند اللہ مبارکتا طیبا قذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تأخل اب وہ ایک سوال تھا جو بھی دوسرے گھروں میں آپ نہ آئے اور اس میں یہ تیارت کریں تو پھر سوال ہے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ ہدایت سے آپ کے لئے کوئی تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا اس لئے نہ اندھے کے لئے کوئی حرج ہے نہ لنگڑے کے لئے اور نہ مریض کے لئے اور نہ خود آپ کے لئے کہ آپ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں میں یا اپنی ماں کے گھروں میں یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں یا بہنوں کے گھروں میں یا اپنے چچاؤں کے گھروں میں یا اپنی پھوپیوں کے گھروں میں یا اپنے مامووں کے گھر میں یا اپنی خالہوں کے گھروں سے یا اپنے زیر اثر کے گھروں سے یا اپنے دوستوں کے گھروں میں قائم پیئے کہ بھی آپ اگر اپنے کسی رشتے دار کسی دوست ان سب کے آپ جاتے ہیں تو آپ جائیں بس آپ پہ یہی ایک پابندی ہے کہ پوری آپ نے احتیاط یہی کرنی ہے کہ خواتین پہ آپ نے تارنا نہیں ہے اسی طرح خواتین پہ بھی یہ پابندی ہے کہ وہ مردوں پہ بھی ان کو بھی نہ تاریں اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ وہ خواتین تھوڑا اسی ایک یہ زیادہ احتیاط کر لیں کہ اپنی جو ان کا میک اپ یا اس طرح کی چیزیں وہ نہ ان کی سامنے کریں تو بس یہ ہے پھر آگے مزید فرمایا آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے چاہے مردوں اور عارت اکٹھے بیٹھ کر کھائیں یا الگ الگ البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کریں اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ایک ببرکت اور پاکی جادوا اللہ آپ کے لئے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ آپ عقل سے کام لیں یہ بتا دیا گیا کہ بھی آپ کو عقل کے لئے اللہ تعالی نے یہ دین ہے اور اس میں آپ جب جائیں کسی کے گھر میں اپنے دوستوں کے اپنے رشتہ داروں کے تو جب جائیں تو پھر سلام ضرور کر لیا کریں اور سلام یہ جو اسلام علیکم ہم کہتے ہیں ہم تو بس سمپل ہیں ایک بس میں دیکھا عادت بنی ہوتی اس کا سمجھتے نہیں یہ ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس پہ سلامتی فرما دے یہ کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے آپ جائے اور پھر کریں گے اکٹھے بیٹھ کے کھالیں الگ کھالیں no problem کوئی issue تو یہ exceptions بتا دی پھر صحابہ اکرام کو یہ ایک حکم دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا attitude کیا ہونا چاہے انما المؤمنون اللذین آمنوا باللہ ورسوله با اذا کانوا معاو علا امر جامع لم يذهبو حتی يستعزنوه ان اللذین یستعزنونکا اولئیکا اللذین یؤمنون باللہ ورسوله فَإِذَسْتَعْزَنُوكَ لِبَعْدِ شَعْنِهِمْ فَأْزَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یہی پاکیزگی آپ کے طرز عمل میں بھی چاہیے اس لئے کہ ومن تو اور حقیقت وہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر سچا امان رکھتے ہیں اور جب کسی اجتماعی کام کے لئے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں وہاں سے نہیں جاتے ہیں جو لوگ آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہی ہے رسول اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں سو جب وہ اپنے کسی کام کے لئے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے جس کو چاہے اجازت دے دیا کریں اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں بے شک اللہ بخشنے والا اس کی شفقت امیشہ کے لئے عبدی کے فوریور یعنی یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا ہے کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بلاتا تھے ان کو بلائے ہیں کوئی بیٹھی ڈسکشن کی کام کوئی رسپونسیبیلیٹی دی کے یہ آپ کر لیں تو بیچ میں کسی صاحب کو اگر کوئی ضرورت پڑی ہے ضرورت ظاہر ہے نیچرل ہی ہو سکتی ہے انسان کو ہو سکتا ہے واش روم میں جانا ہو یا گھر میں کوئی اچانک کوئی مسئلہ آیا ہے تو پھر حکم یہ فرمایا کہ بھی آپ اگر جانا چاہ رہے ہیں تو جائیں لیکن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیا کریں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرمایا کہ بھی آپ بھی اجازت دے دیا کریں اور پھر ان کے لئے دعا بھی کیا گیا یعنی یہ اصل میں ایک اس طرح سے چل رہا تھا معاملہ کہ منافقین ایسی عرکت کر لیتے تو تو بتا دیا کہ یہ مخلص صحابہ ہے کہ جن کو کبھی مجبوری کے وجہ سے نکلنا پڑتا ہے تو وہ اجازت میں تو آپ بھی کر دیا کریں اور پھر ان کے لئے مغفرت کی روا بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بخشنے والا ہے شفقت ہمیشہ کے لئے پھر آخری آیات میں پھر مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایٹیٹیوٹ کا کیا فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعدكم بعد قد جعلم اللہ الذین يتسللون منكم لبعذا فليحذر الذین يخالفون عن امره ان تصیبهم تصیبهم فتنة او يسیبهم عذاب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ اپنے درمیان رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھے جس طرح آپ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ہاں ان لوگوں کو خوب جانتا ہے کہ جو آپ میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے رہے ہیں سو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ رسول کے حکم سے گریز کر کے اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو دردناک عذاب آپ پکڑے تو یہ منافقین کا یہ ایک سٹائل تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بلانے کی یہ سٹائل ان کا ایسا کچھ بتمیزی جیسا وہ ہو جاتا تھا اور پھر جب دل چاہے اٹھ کے بھاگ جاتے تھے تو یہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو مخلص صحابہ ہے تو وہ اجازت سے چلے جائے اور جو یہ منافقین ہیں ان کو تو وارننگ کر دیں کہ ابھی تم جو ایسی عرقتیں کرتے ہو تو یہ عام انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانے آئے ہیں اس لئے ان پر ایسی مخالفت اور یہ آپ نے کی تو آپ پر دردناک عذاب بھی آ سکتا ہے اس لئے اتحاد کریں پھر فرمایا اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُوا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَا يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمِ سُنئے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کریں آپ جس حال پر ہوں اللہ اس کو جان چکا ہے جس دن یہ اس کی طرف لٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ یہ کر کے آئے ہیں اور یاد رکھیں کہ اللہ ہر چیز سے واقع ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا علم تو پہلے ہی ہے ہم کوئی برائی کریں گے یا نیکی کریں گے اللہ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ یہ بتایا کہ جب آپ ایسا کوئی بھی عمل کریں گے تو اللہ فوراں اس کو ریکارڈ بھی کر لیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے لئے پورے ڈیٹا بیس کی ضرورت ہے کہ ہمیں آخرت میں ہمیں سمجھ میں آجا ہم نے کیا کیا نیکی کیا یا برائی کیا تو پھر یہ ریزلٹ ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقع ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ کے لئے پہلے بھی ہے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ یہ پورا ریکارڈ صرف ہمارے لئے کرتا ہے تاکہ ہمیں اپنے ریزلٹس سامنے آجائیں اور تاکہ ہمیں یقین آجائے یہ واقعی ہم نے نیکی کیا یا برائی کیا جو بھی جزا یا سزا ہے وہ ہمارے ساتھ آنی ہے تو یہ آخرت میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کے زمانے کے منافقین پہ یہ حکم پہلے ہی بتا دیا کہ تمہیں تو اس دنیا میں یہی ہونا ہے اور آخرت میں پھر تمہارا اور جزا یا سزا جو بھی آنا ہے وہ اس کے علاقے اور ہم لوگوں کے لئے آخرت میں اب بہت سے سوال ہوں گے بلا تکلف آپ ایمیل کر لیجئے تاکہ اس میں مزید کرسکوں آپ یہ جن تفسیر کا متقابل مطالعہ کر رہے ہیں اس میں سے خاص طور پر میں نے ان تفسیر کا حصہ لیتے ہوئے ڈیٹیل کی ہے کہ جس میں کوئی بہت اہم ایشو جس میں سامنے آیا اس لئے میں نے اس میں کیا تو اس میں آپ ایک بار پھر آپ صورت النور کا پورا شروع سے لے کے آخر تک آپ مطالعہ کرتے چلے جائیں اور اس پر غور کر لیجئے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی ارشادات کیا ہے اور ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کے حکامات بتائیں اس کی ریزنز بھی بتاتیں اور معاملات بھی آگئے تو یہ پوری ڈیٹیل تھی جزاک اللہ خیر وحسن الجزا اب اس کے بعد اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا سورة الاحزاب اور سورة الاحزاب میں بھی بلکل ملتے جلتے یہی معاملات آئیں گے لیکن اس میں نین ٹاپک ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی کا پورا معاملات آئیں گے جس میں خاص طور پر ہمارے لیے وہ سکھایا گیا کہ بھئی ایسے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا تو یہ اس میں سورة الاحزاب میں اب انشاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے جزاک اللہ وخیر وحسن جزا موسیقی